اسی بعد محترمہ انیسہ زیب ترقیلی صاحب سی درخواست کر سی ہیں کہ او اپنے خیالات دا اظہار فرماؤن تیسی امید کارنیاں کہ سانے جری گزارشات پیش کیتیاں انہوں نے وہ پذرائی دے سن انتہائی جوش دینا تعلیم ہو جاؤ منشتوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر زہور احمد عوان چیئرمن گندھارا ہنکو بورٹ پاکستان جناب محترم خاتر غزنوی صاحب حاجی علیم جان صاحب خواجہ وسیم صاحب سلاہ الدین صاحب پریزیڈیم میں بیٹھے میرے دیگر محترم ساتھی اصولاً تے جس طرح زہور احمد صاحب نے کہا آج میری درامد ہنکو زبان تے جتنے ہنکوان اونا نالک سولیڈیریٹی ایک اظہار یقشیتی تے طور تے کیونکہ انکو گندارا عدوی بورٹ جس محنت نالکم کر رہے ہیں میں سمجھ دیا کہ ایک ایسی کوشش ہے ایسا کارنامہ ہے جس تا سانو اس سلے شاید احساس نہیں لیکن آنے والے وقت ویج جس لے اس محنت تے اثرات سامنے آسن اس تے نتیجے سامنے آسن تے سانو اندازہ ہو سی کہ ایک کتنا محنت طلب مشکل کامیں جڑا موجودہ گندارا ہنکو بورٹ اس تے میمبران بڑی محنت نال انجام دے رہے ہیں میں سمجھ دیا کہ عالمی سطح دی کانفرنس یا عالمی کانفرنس جس طرح بھی تسی اس نے کہنا چاہدے ہو اوہ اس تا بندوبس کرنا اس تا ایک انتظام کرنا کوئی آسان چیہ نہیں ہے اس تا سانو بہت اندازہ ہے اور میں نے پتا ہے میں جتنا جاننے ہاں جتنے پریزیڈیم دے بیٹھے میمبران ہوں انہ دی جری صلاحیتاں دا میں نے پتا ہے کہ انہ وقت سے انتہائی مشکل کام نہیں کیونکہ انہ دی خدا نے انہ اتنی صلاحیتاں دیتیا ایک اتنی محبت دیتی ہے اپنی زبان نال اس وقت سے ویسے بھی خدمت کر رہے ہیں اور اس طرح دی جری کانفرنس جری بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس زبان نو اگے اس تی تشہیر تی ترویج دی او مقرر کرنا اس محنت دے اس محنت طلب کام دا ایک حصہ ہوندہ ہے پراہو تے پیڑوں حقیقت ہے کہ جس لئے پروگرام دے میں نو پتا لگیا تے میرا خیال سی کہ میں دو دن پورے مقالے آپے سنسا اور بطور ایک انکوان اس پہ شریک ہو سا لیکن سرکاری حیثیت جدر ایک لحاظ نال بہت سے فائدے تے بہت سے مقاصد حل کرنے وسے ایک را بھی ہوندہ ہے ایک سہولت بھی ہوندی ہے اسی دن نال نال سرکاری حیثیت تُس ہی بعض وقت پابند ہو جاندے ہو کل میرا بیگری ویلے دا شاید سیشن سی جڑا بنیادی طور پر میں نے آنا سی انیس تاری لیکن جس لئے یہ مقرر ہویا اس تو بعد ملک پر جڑا ایک بہت بڑا ساڑا علاقہ ہے تقریباً تری ہزار مربع کلومیٹر دے اتے ہو علاقہ مبنی ہیں اٹھائی تسید درمیان اس علاقے ویج اللہ دی طرف ہوں ایک ایسی ناگہانی ایک ایسی مشکل آلات کیفیت پیدا ہوئی زلزلے دے جساں سی اپنی زبان ویج خالص انکوئج کوکم بھی آکھنے ہیں اس کوکم دی وجہ تو تقریباً تیتر ہزار کلوم زیادہ جانا ضائع ہو گئی ہیں اور میرا خیال لے ایسی سارے جاننے ہیں کہ اس ویج انہا جانا دے جہے ضائع ہوئی ہیں انہا میں جو زیادہ تر لوگ اکثریت انہا دی ان کو آنا دیئی وہ زبان جڑی اس علاقے دی ایک اپنی لے جے دیتا عورتے لیکن ان کو دی بنیادی اور خاص عورتے تو ساں نے اس سیشن میں جنہا لوگاں نے سارے مقالے سنیں وہ گوجری تے اس ہزارے دی جڑی اور پھر خاص طور تے جڑی پاکستان دے شمالی علاقے انہی زبانہ بنیادی جے سانخت نصیب کہ اوریجنل زبانہ اتھوئے نکلیا وہ سب زمانہ دا جہاں تعلق ہے وہ اسی علاقے دے نال ہے تو سی دیکھو کشمیر دا ایک بڑا علاقہ ہزارے دا ایک کافی بہت بڑا علاقہ سبسرہ دے باقی اور زلے بین ادھنا حالات تھی وجہ تو ایک سلسلہ جاری ہے اٹھ اکتوبر تو ہون تلک یہ چل رہا ہے اور جس طرح موجودہ حکومت میں برملاق ہے ساڑھے صدر نے وزیراعظم صاحب نے تمام جتنے رانومان ساڑھے موجودہ حکومت میں اتحادین کہ ایک قرار اس فلے تک نہیں آندہ نہ حکومت نہ عوام جہاں تک اس علاقے دے لوگاں دی حالت زار بہتر نہ ہو جلے جانے والے اس دنیا تو جہاں بھاک ہو گئے انہوں چلے گئے انہوں فدا ہونا دی مقبرت کرے انہوں دا وقت پورا ہو گیا سی لیکن جہاں موجودہ لوگ جہاں بچ کہیں جنہاں نے ایک قیامت اپنے سامنے دیکھی تے محسوس کی تھی اور جنہیں زخمین تقریباً اس کلوں بھی زیادہ تعداد ہے جتنے لوگ گئے ان اس کلوں کئی زیادہ زخمیاں دے تعداد ہے اور جنہیں لوگ بیکار ہو گئے ہیں یعنی چالی لکھتے آس پاس اے تقریباً لوگوں جنہیں بے گار ہوئے ہیں انتہیستوں برائے راست ہونا تکلیف ہوئی ہے یا اثر ہوئی ہے اس سارے حالات کی بہت ہوں میں سمجھ نہیں ہوں کہ ایک بہت اہم کانفرنس ساڑی بڑی خاص کانفرنس تھی اور میں نے بڑا انتظار تھی کہ میں آپے سے چاہ سا مقالل میں بھی سن سا تے این اس ٹائم تے ایک بہت بڑا اجتماع اصلاح آباد مقرر ہویا اور یقیناً جس طرح ڈاک ساب بھی دس رہن کہ اس کانفرنس دو فائدہ ہیں فائدہ بھی ہویا تے کچھ شخصیات دے موجودگی تھے ہونا ایک ازار جکچیتی تے حوالے نال انہوں نے ان کو تے ان کو دی عدوی تے ثقافتی تے تاریخی جڑی خدمت ہے اس تے حوالے نال اس سب لوگ بڑے اہمیت تے حامل لوگ سن میرے وزید صاحب جڑے وفاقی وزید شیخ رشید احمد نے بھی کل ایک سیشن وچانا سی نہیں آسکتے آج بھی میں نے یقین ہے کہ وہ ضرور آجا دے لیکن کل راتی کانفرنس تو فارغ ہو کے ملائشیا دے دورے دے چلے گئے تے اس وجہ تو نہیں آئے اور میں نے جاندے جاندے کیا گئے ان کے بھئی میری طرف ہوں اس کانفرنس دے جتنے منتظمین اور شرکات جتنے بھی اس پر موجود ہوں سارے نو اے ضرور پیغام دے دے میں کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پر وزارت اطلاعات و نشریات حوالے تو جنہیں قراردادہ بھی پڑیاں گئی ہیں اور باقی میں آپے بھی اس نو وقتاں فوقتاں مونیٹر کر دی رہنی ہیں اپنے ایک شوق اور ایک اپنی شناخ دے حوالے تو تے اسی میں سمجھ دییاں کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن دے حوالے نال تے بڑا اور ریڈیو پاکستان اور پھر جنا سارے وزارت اطلاعات و نشریات دے جتنے بھی میک مین انہوں دے حوالے نال میں اے بڑے بابسوک طریقے نال کہہ سکنے ہیں کہ ساڑھی جتنی کوشش ہے کہ جتنے عوام جڑا پروپورشن ہے جتنی ایک انکودی مقبولیت ہے جتنی اس تھی عام استلاویج اور بولی جان دی ہے اگر اتماع ایگزیکٹ نہیں تے اس تے لگ بھگ تقریبا ٹوارڈی فی صدی ہونی چاہی دی ہے اس تشیر دی اس نمائندگی دی جس تاون تو سنیا پہ بھی بڑے مقالعے ویچ اور خاص عورتیں عوام دے تقریبے سنیا اور پھر خود خاطر صاحب نے اپنے مقالعے ویچ دسیا کہ کس ٹائم تے کس طریقے نال میڈیا ہوتے ہن کو دی جیلی ایک نمائندگی ہے اس واسے کم ہویا اور کوشش ہوئی آج اسی کہہ سکنایا کہ ہن کو نوں ایک اس حساب برابری حاصل ہے کہ وہ دوسری بڑی زبان ہونے دن آتے اور خاص عورتیں شہری تے دہاتی علاقے ہوتے تقریباً برابر توازن نال پہلے ہونے دن آتے یعنی ہن کو ساڑی بنیادی اسی ثقافت اس گلتوں تسی دیکھ دے کہ جتنے ساڑے شہری زبانان اندرون شہری بنیادی جتے اتھے دی آبادیاں شروع ہوئی ادھر تسی خالص ان کو بولی جان دی یعنی کہ اتھے دے مقامی لوگ بنیادی اتھوں پھر آبادی آس پاس پھر سیٹلرز باقی زبانان دے آرم کے آباد ہونے گئے اور اس لحاظ ایک تائم ایسا آیا کہ اکثریت بھی اقلیاد نال اقلیت نظر آنے شروع گی لیکن اس حالات تو تسی اس گلان ایک شنافت ہے اور پھر ہزارہ ملک جنوبی اضلاف بھی اور خاص عورت پشاور دے آس پاس بھی جتنے دے ہاتھ ہون اے دے ہی زبان بھی بڑے اچھے طریقے نل اے کافی بڑی تعداد اچھ لوگا نل اے ان کو زبان بولی جان دیئے پیڑوں پر گل اس طرح ہے کہ زبان ہمیشہ زخیم میں نے اور آن دو داکھ ساپ انہوں پوچھا اور پھر انہوں نے اس مسئلے ہوتے دس ابھی کہ گندارہ ان کو بورڈ نے لغت جڑی ہے دکشنری اے بھی ایک چھاپی ہے جس تو میں نے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ زبان جڑی ہے اس طرح زخیم ہونا بہت ضروری ہے مادری زبان بہت بنیادی چیز اج دنیا دی جدید ریسرچز آرہی ہیں تحقیقہ آرہی ہیں اسے جے گل کافی واضح ہو گئی ہے کہ ایک بچہ جس لے پیدا ان کے تعلیم حاصل کرنے دی عمر تک پہنچتا ہے اس تھی مادری زبان اس اتے بنیادی طور اثر انداز ہونے ویج اس نوں تعلیم علم تو رشناس کرنے ویج بڑی زیادہ اہمیت حاصل ہے اور جس طریقے میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ قرارداز اے بھی شامل کیتا گیا کہ بنیادی طور پرائمری دی سطح تے ریجنل زبانہ ویج تعلیم دیتی جا ہوئے جی بنیادی تعلیم ہے اس ویج ہن کو اضافہ کر سکنے ہے اس کوشش کیتی جا سکتی بشرتے کے ساڑھی زبان اتنی زخیم ہونی چاہی دی ہے کہ اس سے توڑھے کول ہر لفظ خدا بفضل خدا موجود ہوئے لفظ موجود ہوئے اس سے توڑھا مانی موجود ہوئے اور میں سمجھ دی ہے کہ میں آج کل جدیدیت دور لوگ موڈن ہونے شروع ہو گئے اور زیادہ جو اب آپ انگریزی یا اردو بولیں اے بھی ایک لحاظنل جدیدیت ایک لحاظنل اچھا ہے ساڑھی قومی زبان ہے لیکن بنیادی جنہی مادری زبان ہے جنہی اوریجنل زبان ہے تو صرف اس بنیاد سے صرف نظر نہیں کر سکتے ہو کہ یہ عام فہم نہیں ہنکو میں بڑا کمال ہنکو ایک لنک بہت سی زبان میں سمجھ دیا کہ ایک عام بندہ جنہی ہنکو نہیں جان دا اگر میں اس نظر ہنکو تک گل شروع کر دے وہ اتنی عام فہمی اتنی ہے کہ وہ دبان سمجھ جنہی اردو دان انتہائی جو سلیس اردو بولنے والا بھی اسی طریقے نال پنجابی نال پوٹھواری نال گوجری نال شینہ نال گجراتی نال سندھی نال سرائکی نال خاص ٹھیڑ پنجابی نال اس سب نال انٹر کنیکٹڈ ہے جس تھی وجہ تو اس تھی اہمیت میں سمجھنی ملکی سطح تھی اور ورد جان دی اس بنیاد تھی اہمیت کم نہیں ہون دی اہ اہمیت آسل ہے لیکن میں اس آج دے اس جڑا خاص طور تھے عالمی کانفرنس ہے اس پہ حوالے تنال اپنے جتنے شرکان تھے وفت آئین پورے دنیا تو شکاگو تو آئین انگلین تو آئین سکوٹلین تو آئین بہت سے ممالک تو یورپ تو میں انہوں بھی اور ملک تو بھی جتنے دور دراز کہ اسی موجودہ حکومت انشاءاللہ اس تھی ترویج واسے اس تھی اور بڑائی واسے پوری کوشش جاری رکھ سی میں خوشی ہوں دیئے کہ انشاءاللہ ایک ریجنل ٹیلیویزن سٹیشن اسی بہت جلد پاکستان ٹیلیویزن دے حوالے تو لارے ہیں پاکستان ٹیلیویزن پہلے ہی انکو دے پروگرام پر پی ٹی وی نیشنل پی ٹی وی جڑا ہے ساڑا ون پر ورل اس سے پروگرام کافی ٹائم ملتا ہے لیکن جس لئے ریجنل ٹی وی آج اسی ادھر پھر اے بہت اہمیت ہو سی جتنی ریجنل زبانہ خاص پشت ہوتے ساڑی مجاہد بن سید گلانی صاحب پیر صاحب بن اے میں میں نے پتہ ہے کہ آپ پہ بھی بڑی کوشش اس مسئل تے کرسن لیکن میں اور میک میں بھی اس گلاتہ پہلے تو دست دیتا ہے کہ ان کو چاہے اگر باقی ڈائلیکٹ سون کوئی بتا اور لے جے بھی ہیں تسی سارے دیو اتنا ٹائم تے جتنی اسی فیصدی ہے دوسری وڈی دوی وڈی دبان ہے پورے صوبے دی اس تے اہمیت کسی طور تے کم نہیں ہونی چاہے دی اس یہ نہیں کہنے ہے کہ پرسنٹیج زیادہ تعداد ہے لیکن اگر تس صحیح ریالیسٹک لی اس اندازہ لاز ہوتے ان کو بھی بولنے والے اندی تعداد کٹ نہیں بہت بڑی تعداد ہے لہذا پی ٹی وی نیشنل وی جس طرح دیت جا رہی ہے جڑا ساڑھا ریجنل ٹی وی شروع ہوسی بہت جلدی ہونے والا ہے اس باقاعدہ ہوسی نمائندگی ہوسی اور ساڑھی یہ کوشش بھی ہے کہ دن وی جس لے اگر خبران بھی سلسلہ ہویا تو ہنکو زبان خبران بھی مختلف ڈائیلیک سوچ تاکہ ہزارے والے بھی شکایت نہ ہوئے تھے بھی باقی اتی سارے ایک گلدستے دے پھولاں کوئی سرخ رنگ دے کوئی پیلے رنگ رہے کوئی کاسنی رنگ رہے اپنی اپنی دبان لیکن اصل گلدستہ خوصن اے ہنکو ساراک گلدستہ ہے اس تاکہ رکھنا ہے اور اس نوہ سارے تازہ رکھنا ہے اس نوہ سارے اور زیادہ آگے ودا رہے میں ہنکو ادی بورڈ نو اس گلان تے بھی دیسان کے انشاءاللہ ڈاکسر دس ہے کہ جتنے مقالے چھپسون باقاعدہ پبلش کر کے اسی کوشش کر ساں کہ حکومت دی سطح تے اس نوہ اسی پورے ملک جتنے لوگ اسے انٹرسٹیڈ ہون انہ لائبرریز نوہ مقالے پہنچائیے اس تے تحقیق تے واسے کوشش کیتی جاوے تو آڈی جتنی ڈیمانڈ گیا قراردادان جیدے خیالات ہون میں نے یقین ہے کہ جس لئے آخری سیشن ختم ہو کے ریکمینڈیشن آسون یا سفارشان جس لئے تسی بڑا سو مرتب کر سو تے اس تو بعد اندازہ اے بھی ہو سی کہ اس پورے جتنے بھی دو دن دا ایک کانفرنس رہی ہے اور اس پیچ ساڑھے دانشوارا نے ساڑھے جڑھے کیا آخت ان دن نہیں لکھاری تے انہ نے ورڈ کر دیا کہان ورڈ کہان جتنے ورڈ کہان والے جتنے ساڑھے ماش لوگ ان اتھے موجود ان ان دی ورڈ کلان ورڈ کہان ورڈ ورڈ کہان لکھنے والے یا چلو ایک ورڈ میں نے آج سکھ گیا اور دیکھنے داک ساب اس لوگ شامل کر دیں کہ نہیں اس تو بات اپرو ہو سی تے پھر بارال جتنے تحقیق ہوئی یہ جو میں نے ادھر زمان ادھر صاحب دا یا اپنے ساڑھی جڑے دیگر مقرری رائن گلے کہ جڑھی شاعری احمد علی سائن نے یعنی سالہ پہلے اتھے کی تھی تو دیکھو کہ زبان ادھر اے ہی زبان تھی لیکن اگر اس تھی ترویج نہیں ہوئی یا انہ نے اپنا کلام اس ٹائم تے آپ پہ سار کے بعد کسی دن خیال آیا اور ہاتھ لگ گیا تو اے اتفاقات بھی نظر ہویا ساری ان کوشش ہے کہ اتفاقات نہیں اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی دیتا ہے جس طرح ان کو بورڈ کم کر رہے اے باقاعدہ اس تھی اے پاکستان دی لائبریری چونیا چاہی دیا ایک کتاب اور ساری میڈیا پی آئی میں نے پتا نہیں کہ ان کو زبان بیج ان تک کوئی اخبار آیا کہ نہیں خواجہ صاحب بیٹھے خواجہ وسیم پتا نہیں ہونا دے نظر تو ایک خیال کیوں نہیں گیا لیکن ان کو زبان بیج آنا چاہید آئی ایک اگر اور کچھ نہیں تو نیوز لیٹر آنا چاہید ہے تاکہ دیلی بیسز ہوتے پڑھنے والے اس سے شوق پی رکھون اور ڈیٹیل پتا لگے کہ کتنی ترقی کامیابی ہے اسی طرح کہ بلکل یونیورسٹی تھی سطح دے ہزارہ یونیورسٹی کم از کم حق بند ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ آف ان کو ضرور رکھون ادھر تاکہ اس بنیادی طور تے نہ صرف ریسرچ تک کم ہوئے بلکہ اس سے آگے فروح تک کم بھی ہونا چاہیے تک میں جس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف انڈیویجیل انفرادی کوششنل ان کو اگے پر پروان جھڑ دیئے خاطر صاحب آگئے انہیں اپنا اچھا کادے اور انہ نے اپنی طرف سے محنت کی تھی اللہ لیکن بڑے لوگ انڈیویجیل پوششن آج لگے ان بورڈ جس طرح ان کو عدوی بورڈ ہے پہلے ان ان کو باقاعدہ گندارا بورڈ باقاعدہ مسلسل کم کر رہے کوشش ساڑی ہے کہ سیلف سسٹین اس اس سے کم کر جو بھی مطالبات ہیں آج بلکل سفارشات ساڑے یا زلہی سطح تھے کہ اس مسئلے نو ان کو دی ترویج ویسے کم کر اور میرا خیال ہے اس قسم دی کانفرنس انہوں سے بھی ایک لحاظنل اویرنس پیدا کر دیا اور انہوں سے وہ مواد دین دین جس کی بنیاد ہوتے او اے مطالبہ ایسے ایوانہ ویچ کر سکتے میں نو یقین ہے کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس کی وجہ تو جنہیں سبائی اسیملی ہے اسے ممبران اور خاص ساتھ ان کو بولنے والے علاقے سمیت پشاور شہر دین نو دین نو نو تیس گل بھی آ سی اور لوگان دی عام جنہیں لوگان دی زبانہ تو بھی ایک گل اونا تک پوائنچ سی کہ اے چیز اس وقت کوشش کرنی چاہی دی میں ذاتی حیثیت پہ ہمیشہ ادھر تواڑی اور ان کو دی خدمت وقت انشاءاللہ ہمیشہ حضر ساڑھے جڑے میڈیا تو پرائیویٹ میڈیا میں دیکھ رہی ہے میں بڑی خوشی ہو رہی کہ اس نو کبر کر رہا اور میں بہت اپلیشیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہو اے آر وائ یا جڑے باقی ساڑھے چینل دن وہ بھی اس نو کبر کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اے اج کل دی میڈیا دی جدیدیت ہے او زبان دی ترویج ویج انا دا آپس ویج ایک ریجنل لینگویج دے حوالے ایوارڈ دیتے جان دن کتابان اس ضرور ہن کو زبان دی کتابان بھی شمولیت ضرور کراستی ہیں انشاءاللہ اور باقی توڑا میں شکریہ دا کر دیا کہ تسی آج کم از کم اس فورم تو توڑی میں لے گل بھی کر لے وان اور چونکہ ان شام دا ٹائم ہونے والا ہے وزید میڈیا ویج ان کو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے وہ آن لائن میڈیا ہے اس ویج توڑے وز میں کوئی بھی انشاءاللہ ایسا کوئی جڑا استی ان کو نہیں آن دی کہ دکی کا فروغ راش نہ کر سا یعنی کوئی اپنا اے جا معاملہ چھوڑ اور خاص صورت اس جڑا عدی بورڈ اس واسے بھی کوشش کر سا باقی میری طرف گندارا ہنکو بورڈ اور اس کی ترویج وز سے تسانیت بڑی کانسنس کی تھی میری طرف ایک لاکھ روپے میں گندارا ہنکو بورڈ پاکستان اپنی طرف انناؤنس کر نیا تاکہ ایج جڑی ساڑی ادنہ جی ایک لیاس سمجھو ٹوکن سپورٹ واسے اس ویسے اس ٹائم ساری دنیا دیکھ رہی ہے انہ علاقے بہالی واسے میں یقین ہے کہ کشمیر ازارے دے علاقے جو ظلم ہویا اس تا اثر منفی اثر اثر اپنی ریسرچ اور تحقیق تے ضرور لیاسو اور اس نو بھی اپنا ایک حساب لیاسو لکھنے دا تے انشاءاللہ وطالہ میں ان کو بورٹ دا ایک حساب اپنے آپ نو بھی سمجھ دیا اور آئندہ بھی اسی ترویز سے جدہ میری خدم تو اس کی میں آذر رہ سان بہت 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 شکریہ